بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو جلدی لے جایا جائے یعنی دفنانے کے علمے جلدی کی جائے عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعو بالجنازہ فان تکو صالحا فخیر تقدمونہا وان تکو سوازالک فشر تزعونہو عن رکابکم متفقن علی وفی روایت لمسلم فخیر تقدمونہا علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے آگے بڑھاؤگے اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار کر رکھ دو مسلم کی روایت میں ہے تم اسے بھلائی پر پیش کروگے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب جنازے کو دفن کے لیے قبرستان لے چلو تو جلدی جلدی چلو لیکن جلدی سے دوڑنا مراد نہیں بلکہ متوسط چال سے چلنا مراد ہے یعنی معمولی سی چال سے کچھ زیادہ چال ہو اور دوڑنے سے کچھ کم ہو پھمایا کہ اگر وہ جنازہ نیک آدمی ہی کا ہے تو اس کو جلدی اس کی قبر میں پہنچاؤ تاکہ وہ آخرت کے ثواب اور اللہ جللہ شانوں کی رحمت تک جلد سے جلد پہنچ جائے اور اگر وہ آدمی برا ہے تو اس نے اپنے زندگی کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزارا تو جلدی سے اس کو اپنے کندھوں سے نیچے اتار ڈالو یعنی وہ برا ہے تو اس کو اپنے کندھوں پر سوار نہ رکھو وعن نبی سید خدری رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا وزیعت الجنازہ فاہتملها الرجال على اعناقهم فان كانت سوالها قالت قدمونی فان كانت غیر سوالها قالت لأہلها یا ویلہا این تذهبون بها يسمعوا صوتها كل شيء حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں پس اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو وہ لوگوں سے کہتا ہے ہائے ہلاکت و بربادی تم کہاں لے جا رہے ہو اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سنتی ہے اگر انسان سن لے تو وہ بہوش ہو جائے سائیکہ کا مطلب ہے بہوش ہو جانا غشی تاری ہو جانا تو اس حدیث مبارک میں بھی یہ بتایا گیا کہ جب انسان وفات پاتا ہے تو اس کے وفات پاتے ہی اس کی آخرت کی منزلیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اسی وجہ سے نیک آدمی تو یہ خواہش کرتا ہے کہ میں آگے چلوں جبکہ جو برا آدمی ہوتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں آگے نہ جاؤں تو اس میں یہ بات ہے کہ مردے کا بولنا کیسا ہے اس کے کیا صورت ہوگی تو یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں بہارحال مردہ بولے گا کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے سب کچھ کرنے والا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے کہ مردہ اس طرح سے کہے گا تو اس وجہ سے ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ مردہ بولے گا اور اس طرح سے کہے گا تو اللہ تعالیٰ شانو چونکہ ہر چیز پر قادر ہیں اس لئے اللہ سب کروا سکتے ہیں تو فرمایا کہ جو نیک ہوگا وہ تو یہ کہے گا کہ مجھے جلدی سے لے چلو یعنی جو اللہ تعالیٰ کے انام و اکرام ہیں میں فوراً ان کو حاصل کرلو اور اگر فرمایا فَإِنْكَانَتْ غَيْرُ صَالِحَ یعنی اگر وہ آدمی بدبخت تھا تو وہ اپنے سامنے کہ مجھے عذاب کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جس طرح کے عمال کرتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد ان عمال کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے اس کو بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اور اللہ پاک اپنی رحمت کے سبب ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے میت کے ذمہ کرز کی ادائیگی میں اور اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا ہاں اچانک فوت ہونے کی صورت میں کچھ توقف کا اختیار کرنا تاکہ موت کا یقین ہو جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مومن کی روح اس کے کرز کی وجہ سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا کرز ادا کیا جائے ترمیزی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمیزی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جو کرز لیا جائے تو انسان اس کو جلدی سے واپس کر دے کیونکہ موت کا پتہ نہیں اس لئے جلد جلد کوشش کرے کہ کرز کو اپنے سر سے اتار دے اور یہاں پر کرز سے بھی مراد وہ کرز ہے جو بلا ضرورت لیا گیا ہو فرمایا کہ مومن کی روح اس کرز کی وجہ سے معلق رہتی ہے تو مطلب یہ کہ نجات یا عذاب میں مبتلا ہونے کا فیصلہ کرز کی ادائیگی تک موقوف رہتا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں میت کے مال میں سب سے پہلے اس کا کرز ادا کرنا چاہیے اور اس کرز سے مراد وہ کرز ہے جو بلا ضرورت لیا گیا ہو اور اگر ضرورت کی بنا پر لیا ہو پھر موت آ جائے تو ایسا کرز اس کو جنت اور بندگان سالح کے جماعت میں داخل ہونے سے انشاءاللہ ہل عزیز نے ہی روکے گا اور ایسے کرز کو بھی سلطان وقت یا اس کے رشتہ داروں میں سے جو اہل سروت ہوں ان کا اخلاق کی فریضہ یہ ہے کہ وہ ایسے کرز کو بھی ادا کر دیں تو اس میں معلوم ہوا کہ کرز کی ادائیگی جلد سے جلد کرنی چاہیے وَعَنْ حُسْيَنْ بِنْ وَحْوَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ تَلْحَتَ بْنَ الْبَرَائِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْرِزًا فَأَتَاهُ النَّبِي جُسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يَعُودُهُ فَقَالَ اِنِّي لَا أَرَا تَلْحَتَا إِلَّا قَدْ حَدَسَ فِيهِ الْمَوْتِ حضرت حسین بن بحوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے پس انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا خیال ہے کہ طلحہ کی موت کا وقت قریب آ گیا فَأَذِنُونِ بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِفَتِ مُسْلِمْ اَنْتُوْ بَسَ بَيْنَ زَهْرَانِ اَحْلِ رواہُ ابو داود پس مجھے ان کے فوت ہونے کی خبر دے دینا اور جلدی کرنا اس لیے کہ کسی مسلمان کی میت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کو اپنے اہل کے درمیان روکے رکھیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جلدی سے اس کی تجہیز و تکفین کر کے اس کو جنازہ وغیرہ پڑھا کے دفنا دینا چاہیے تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اسے دیر تک گھر میں مت رکھو قبر تک پہنچا دو اور دفن کرنے میں جلدی سے کام لو حضرت حکیم العمت مولانا شرف علیتانوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض جگہ مال و دولت کی جانس پڑھتال یا تقسیم ترقہ کے انتظام و احترمام یا دوستوں اور رشتہ داروں کے انتظار کی وجہ سے یا نمازیوں کی کسرت کی وجہ سے یا اسی طرح کی کوئی اور غرض ہو کوئی اور مقصد ہو تو اس کی وجہ سے میت کی تدفین میں دیر کی جاتی ہے حتیٰ کہ بعض جگہ دو دو دن تک میت پڑھی رہتی ہے یہ سب ناجائز اور منع ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو جلدی سے دفنا دو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی پوری زندگی کے متعلق جو ہیں تمام تعلیمات سکھائیں اور اس کے علاوہ جب وفات پا جائیں یا قریب الوفات ہوں اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے ان بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طریقوں پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں آسان ہوگی امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو جلدی سے دفنایا جائے اسی طرح میت کے زمیں جو کرز وغیرہ ہے اس کی ادائیگی میں بھی جلدی کی جائے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ